غیر ملکی دوروں پر ٹوائلٹ سیٹ ساتھ رکھتے ہیں بادشاہ چال سوم کا شاہی اصول کیا چند حیران کر دینے والی آدات ملکہ برطانیہ الیزبیت دوم کی وفات کے بعد سے تمام تر توجہ شاہ چال سوم پر مرکوز ہے شاہی خاندان کے مددہ بے سبری سے جاننا چاہتے ہیں کہ بادشاہ چال سوم اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں انہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں وغیرہ وغیرہ بادشاہ چال سوم کی چند آدات جو لوگوں کے لیے حیران کن ہو سکتی ہیں اس حوالے سے آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں شہزادہ چال سوم کے جوتوں کے لیسز روز صبحہ استری کیا جاتے ہیں یہ بھی انکشاف سامنے آیا ہے کہ بادشاہ چال سوم اپنے ملکی اور غیر ملکی دوروں میں اپنے خصوصے بستر، ٹوائلٹ سیٹ اور ٹیشو پیپر اپنے ساتھ رکھتے ہیں شاہی خاندان کے خدمت پر معمون ایک شاہی ملازم کے مطابق بادشاہ چال سوم کے پاجامیں اور ان کے جوتوں کی لیسز روز صبح استری کیا جاتے ہیں انہیں نہانے کے لیے بارٹب میں نیم گرم پانی چاہیے ہوتا ہے اور ان کا بارٹب آدھا بھرا ہوا ہونا چاہیے انہیں روز صبح دانت برش کرتے وقت ایک انچ ٹوٹ پیس برش پر لگا ہوا چاہیے شاہی باورچی کے مطابق بادشاہ ناشتے میں گھر کی بنی ہوئی ڈبل روٹی تازہ پھل اور تازہ پھلوں کا رس پیتے ہیں بادشاہ جب بھی غیر ملکی دورے پر جاتے ہیں تو ان کا ناشتہ محل سے ان کے ساتھ جاتا ہے جس میں چند مختلف اقسام کی شہد خوشک میوجات اور مقصود کانفلیکس موجود ہوتا ہے اس دلچسپ ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج